موسیقی ایک بہ پھر سے آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے نئے ولاغ میں اور آز ہم آپ کو درشن کرانے والے ہیں بودھ دیشور مہادیو مندر کے جو کی اس تھی تھے لکھنو کے مہان روڈ پر پودھ دیشور کروسنگ سے لگ بگ پانسو میٹر کی دوری پر اس سے پہلے بھی ہم نے کئی مندر کے درشن کیے ہیں نائمز دام ہنوان دام وہ ویڈیو اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی تو اس کا لنک میں نے ڈسکرپسن میں دے دیا ہے اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد وہ ویڈیو جا کر جرور دیکھیں چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آج سیوراتری کا دن تھا مہادیو مندر میں اتنے سارے سرزالو آئے تھے کہ ہم لائن لگاتے تو ہمیں سام ہو جاتی تو ہم نے سوچا کہ سیتا گنڈ دوار سے جایا جائے اس مندر کے اندر بہت سارے دیوی دوتاؤں کے مندر ہیں پھر پرشاد لے کے ہم سیدھے مندر میں پرویس کرتے ہیں سبھی دیوی دوتاؤں کے درشن کرتے کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس مندر کا نام بدیشور کیسے پڑا ایسی مانتہ ہے کہ بھگوان بھولی نات نے جب بھسما سر کو وردان دیا تھا اور وہاں بھگوان سے اوپر ہی اپنا وردان اجمانا چاہتا تھا تو دیو کے دیو یہیں آئے تھے اور اس مندر میں آ کر انہیں بدھی آئے تھی اور انہیں بھسما سر کو ناشنے کے لئے کہا تھا ناشتے ناشتے بھسما سر نے اپنا ہاتھ اپنے ہی سر پر رکھ دیا اور اس کا اندھو گیا مندر کے نام کو لے کر اور بھی قطع پچھلت ہے ایسی مانتہ ہے کہ بھگوان سری رام نے جب ماں سیتا کا تیا کیا تھا تو ون جاتے سمیں لچمڑ اسی استان پر رکے تھے اور ماں سیتا نے یہی پر بھگوان سنکر کی استعبنہ کی تھی اور بھگوان سنکر کی اپاسنہ کے بعد ان کی وشلت من کو سانتی ملی تھی وہاں دن بدوار کا تھا اور اسی کارہ سے یہاں استعبت سیولنگ کو بددیشور بابا کہتے ہیں سبی دیوی دیتا ہوں کہ درشن کرنے کے بعد میں جاتا ہوں سائے بابا کے مندر میں سائے بابا کے اچھے سے درشن کرنے کے بعد پھر میں آگے جاتا ہوں اس مندر کی وشیستہ ہے کہ ہر جگہ بھگوان سیو کا پوجن سوموار کو ہوتا ہے لیکن بددیشور مندر میں بددوار کو بھولے نات کی وشیست پوجا کی جاتی ہے سراموڑ کے سبی بددوار کو یہاں اتیاسک میلا بھی لگتا ہے مانتا ہے کہ سچے بند سے بابا بددیشور سے جو کچھ مانگ جاتا ہے اس کی پرابتی ہوتی ہے اور ایسا مانا جاتا ہے کہ سراموڑ ماس میں سبی بددوار کو درشن کرنے والوں کو بددی پرکھر ہو جاتی ہے اور مندر بھگوان سیو کے علاوہ مادرگاہ ہنمان جی اور بھگوان سنی مہاراج اور بھگوان گینیش جی کا بھی پوجن کرنے کے لیے بھگتے جن یہاں لاکھوں کی بھیڑ آتی ہے مہا سیوراتری سیو اور ماں پارواتی کے ملن کا دن مانا جاتا ہے اور فاغون مہا کرشت پرشت کی چتردسی تھی کو سیو جی نے ویراغ چھوڑ کر گرس جیون میں پرویس کیا تھا اور ماتا پارواتی سے بیوا کیا تھا اس وجہ سے بھی ہر سال سیو گوھری کے ویواغ سو کے روپ میں مہا سیوراتری منائی جاتی ہے اس دن مندروں میں سیو ویواغ کا آیوجن کیا جاتا ہے اور بھگت سیو جی کی بارات مکالتے ہیں اور سیوراتری کی رات مندروں میں بھجن کرتن کرائے جاتا ہے سیو جی کی ویدیوت پوجہ اور جلا بھیسک کرنے سے جیون کے سبھی کشٹو سے چھٹکارہ ملتا ہے اور ویوائیک جیون میں خسالی آتی ہے سیوراتری کا دن تھا اور یہاں بھنڈارے کا آیوجن ہوا تھا تو ہم نے پرشاد کھایا یہ اور جہاں سبھی بھگوان کے درشن لے کر باہر نکل جاتے ہیں پھر ہمیں دکھائی دیتے ہیں کھستے والے بھییاں تو ہم اپنے لئے کھستہ بنا لیتے ہیں اور پھر کھستہ کھاتے ہیں اس طرح ہم پورے مندر کے درشن کر لیتے ہیں اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی تو پریس لائک سیئر اور سبسکرائب جرور کریے گا ہم ملتے ہیں اس ویڈیو میں تب تک کیلئے ٹیک کیر بائی بائی